موسیقی اس کے کوئی ابھی تک نظر نہیں آرہی کوئی استحطیق کہ کہاں رکھے گا لیکن کچھ چیزیں ایسی گھٹنے لگی ہیں کہ ان سے بڑی امید بن رہی ہے جس طریقے سے ابھی کارناٹکا میں ادھر اپا وغیرہ ایک مہم چلائی ہوئے کہ یہ سب بند ہونا چاہیے لب جہاد حلال جہاد نکاب جہاد اس سب چیزیں بند ہونا چاہیے ہمیں اپنے ایک تاثر رہنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے تو اس طریقے سے باتیں چلنے لگیں ہیں وہاں پہ جبکہ وہ اپی سینٹر بنا ہوگا تھا وہاں سے چاروں طرفیں جا رہی تھی جو چیزیں گھٹنے وہاں گھٹت ہوتی تھی پورے دیش ودیش اس کی چرچہ ہونے لگتی تھی اور پورے جہاں جہاں چنا ہوگئے جہاں ایو پی میں خاص طور پر اس کی دھمک پہنچتی تھی وہاں بھی بچی شروع ہو جاتی تھی لیکن وہاں سے بات شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اتر پی دیش میں ایک ایسی بڑی گھٹنا ہوئی جب ہمارے دلوں کے پاس خبر آئی تو ہمارے دل واقعی میں خوش ہو گئے کہ ہاں یہ ہے ہماری بھارت کی اکتہ وہاں کے جو ایو پی کے اپر مکمنتری ہیں برجیش پاٹھک وہ ایک فنکشن میں بھاسن دے رہے تھے وہیں ان کے کانوں میں اجان کی آواز پڑی انہوں نے اپنے بھاسن دوگ دیا تب تک وہ شان تک کھڑے رہے جب تک کی اجان پوری نہیں ہو گئی اجان ختم ہوتے گئے انہوں نے رکھ کر پھر اپنے بھاسن کی شروعات کی اس کے وائرل فوٹو ہو رہے ہیں کافی اور جو انہوں نے چیز کی ہے وہ ہماری ثبتہ کی اصلی پہچان ہے بھارت کی سبتہ نفرت میں نہیں ہے دوستی میں ہے ہم نے بھی انگریزوں سے جو اپنی آزادی لی ہے وہ شانتی پور طریقے سے لی ہے کوئی نفرت سے نہیں لی نہ گولی چلا کے لی نہ ڈنڈا چلا کے لیے گاندی جی کا جو سجدان تھا اہنسہ کا اس سے لی ہے یہ ہم بھائی چاری سے رہتے تھے اور پورے بھائی چاری سے ہمارے جو سمدھان بنایا ہے پورے بھائی چاری سے بنایا ہے یہاں تک کی پہلے اٹل بہری باچپئی کو دیکھئے اڈوانی کو دیکھئے ان لوگوں کو دیکھئے کتنے بھائی چاری سے رہتے تھے میں ان کے ساتھ گیا ہوں افتار پارٹیز بغیرہ میں گیا ہوں یہ لوگ کرتے تھے تو وہاں پہ بڑی بھائی چاری سے سب لوگوں سے ملتے تھے گلی ملتے تھے ساری باتیں ہوتی تھی لیکن دھیرے 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 بڑھتے بڑھتے اب اس حالت میں پہنچ گئے تھی کہ ازانوں تک سے نفرت ہونے لگی تو یہ تھا کہ ان کے ہاں ازان ہوگی تو ہم آنمان چالیسہ کا پارٹ کریں گے لیکن برجی سپارٹک اپ مک منتری اتر پر دیش کے جب انہوں نے اپنا اسکیل قائم کیا انہوں نے اپنا سمجھ لیجئے ایک چیز قائم کی جس سے یہ پتہ چلتا کہ ہم ہمارے دیش میں ابھی تک آپ پیسی بھائی چارہ ختم نہیں ہوگا لوگوں میں لاکھ کتنے کہتے رہے لیکن ایکتا اکھنڈتا اور بھائی چارہ ابھی تک ہے ہندو مسلمان علق نہیں ہوئے ہاں چند لوگ چلاتے رہے کوئی بات نہیں تب ہی اس کے ساتھ ہی آپ پہ دیکھیں کہ بنارس میں کچھ لوگوں نے اپنی چھتوں پر سپیکر لگا رکھے اور جیسے ہی مسجدوں میں ازان ہوتی ہے وہ ہنمان چالیسہ کا پاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چلا انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہمارے ویدک پاٹ ہوتا تھا ہنمان چالیسہ ہوتا تھا یہ سارے پاٹ ہوتے تھے لیکن اب اگر دھیرے دھیرے بند ہو گئے اب دوبارہ ہم شروع کریں گے اور ان کی ازان جو ہوتی ہے اس سے ہم لوگوں تکلیف ہوتی ہے نیندیں کھل جاتی ہیں دوسری بات بڑی زور زور سے تکلیف ہوتی ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اس نے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی مائک ہے ان کی آمانی تھوڑا کم کر لے میں نے خود دیکھا ہے کہ جب یہ رمزان کی موقعی آتے ہیں تو اس میں رمزان میں سپیکرز پہ ناتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بڑی بڑی تکریر مولانا بیٹھ کے شروع کر دیتے ہیں راتوں کو تو وہ نہیں ہونا چاہیئے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رہتے ہیں وہ رہتے ہیں ہم مطلب ہندو اور مسلمان دونے ایک ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں ان کی تکلیف ہوں کبھی دھیان رکھنا چاہیے اس لیے نہیں صرف عبادت کی یہ اس لیے مائک پہ ازان ہوتی ہے ازان صرف اس لیے بنائی گئی تھی کہ جس میں لوگوں تک پہنچ جائے کہ یہ وقت ہو گیا ہے روجہ کھولنے کا ہے نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا وہ اس لیے کہ پہلے ہر ہاتھ میں گھڑی نہیں ہوتی تھی اب تو ہاتھ میں بھی گھڑی ہوتی ہے موبائل میں بھی گھڑی ہوتی ہے گھروں میں بھی گھڑی ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہے ایسے موقع پر اس طریقے سے غلط استعمال کرنا ان کا سپیکرز کا مسجد میں لگے بہت غلط رات ہے رملیان میں کافی ہوتا ہے رات رات لوگوں اور اس میں ناتے سنتے ہیں تقریر کرتے ہیں یہ غلط ہے اس طریقے سے ان کی نیند تو خراب نہیں ہوتی وہ تو اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کی بھی نیند خراب ہوتی لیکن کوئی کہتا نہیں ہے اور ہندیوں کی خراب ہوتی اب جب کسی کو اعتراض ہے تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے اسلام میں پڑوسی کا حق وہی ہے جو ہمارے کسی رشترہ کا ہے نبی اللہ کے فرمان ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا سوتا ہے تو یہ نہ سمجھئے کہ آپ کے اوپر اس کا گناہ نہیں پڑتا ہے وہ اتنا خیال لگتے تھے اسلام بھائچارے کا سندیش دیتا ہے نہ کی جد جدم جدہ کا کہ ہم مائک پہ آزان دیں گے دیں گے دیں گے کیوں دیں گے بھئی کوئی یہ لکھی ہوئی بات تو ہے نہیں یہ تو صرف سندیش دینے والی بات تھی جب آزان کی شروع بات ہوئی تو اسی طریقے سے بھی پہلے کس طریقے سے کیا جائے کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ مسلمان سب جگہ ہو گئے ہیں کہ جس میں ان کو پتہ لگ جائے کہ بھائی سمائے ہو گیا نماز پڑھنے کا تو نبی اللہ نے جب یہ سائٹ کیا کہ اس میں کس طریقے سے تو کئی چیزیں آئیں کہ کسی نے گھنٹے بجنا چاہیے کسی نے کئی طریقے کسی نے رشن آئے لیکن سب کو انہوں نے رشت کر دیا اب یہ آیا کہ اجان ہونا چاہیے اجان میں اس طریقے سے پڑھی جانا چاہیے تو انہوں نے حضرت بلال جو ان کے کہنا چاہیے بہت بڑی سیوک تھے حفشی تھے انہوں نے ان کو اشارہ کیا کہ چلی جائے ایسے نماز پڑھی تو انہوں نے عربی مہی اللہ الصلاة حیاء اللہ الصلاة حیاء اللہ 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 نماز پڑھنے کے لیے آئیے فراہ اور بہبوتی کے لیے آئیے اس طریقے سے انہوں نے آوازیں لگانے سنوکی لوگوں نے سنا اور بھاگی چلی آئے انہوں نے کہیں ڈھول بجانے کی بات نہیں کہیں مائک لگانے کی بات نہیں کی نہ انہوں نے کہا کہ ایک پڑھا ہو تو دوسرا بھی آواز لگا ہے تیسرا نہیں دور تک آواز جگئے اور سنی لوگ بھاگ آئے اس نے نبی اللہ کو دکھاوٹ اور سور سرابہ بلکو ناپسند تھا ہم لیتے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس کو انا کا پیسنل بنا لیتے جو نیلپ بنا رہے چاہے لیکن یہ چیز جو بنیاد ہے جو انہوں نے ہمارے برزیس پاٹھا جو ہے وہ مکمنتری تک دیس کے جو بات انہوں نے اپنے بھاسل کے ذریعے روک کے بتائی ہے کہ ہم ابھی بھی ہندو مسلمان سب ایک ہیں ہم ان کی دھرم کی عزت کرتے ہیں وہ ہمارے دھرم کی عزت کرتے ہیں نہیں انہیں نبی اللہ نے کہا بھی ہے پلان پاک میں بھی آیا تمہیں تمہارا دھرم مبارک ہو انہیں ان کا دھرم مبارک کسی دھرم میں کلیش نہیں ہو رہا چاہیے آپ سے اسے کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بدا اگلے انگ میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیتیجئے اجازت